اسلام علیکم hope you are doing well today we'll discuss online arbitrage basics اور ہم start کرنے والے ہیں کورس online arbitrage کا جس میں چار سے پانچ لیکچر میں پورا کورس کور کریں گے ہم جس میں ڈسکس کریں گے پروڈکٹ ریسر سے لے کر اس کی لانچنگ پرچیزنگ سارا کچھ اس میں کور کریں گے اور اس کی فرسٹ سیل تک مطلب اے ٹوزی کور کریں گے اس پانچ سے چھے لیکچرز میں نیکسٹ پانچ سے چھے لیکچرز میں آج کلاس فرسٹ ہے جس میں ہم آن لائن آربیٹ آج کی بیسکس اور تھوڑی ریلیونٹ چیزیں ڈسکس کریں گے جن میں ہم سمجھ سکیں کہ اور کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے آن لائن آربیٹ آج کی بیسک میں جاتا ہے کہ آن لائن آربیٹ آج بھی ایک ایمازون کا بزنس ہے بزنس مارڈل ہے جس میں ہم پورڈکٹس ایف بی اے کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ زیادہ ریکارمنٹس نہیں ہوتی برینڈ اپرووال یا ویب سائٹ وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا اور نہ کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کا چکر ہوتا ہے اور نہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یہ بیسک اس میں یہ ہے کہ آپ کام انویسٹمنٹ کے ساتھ شارٹ ٹائم میں انڈیویجیل اکاؤنٹ پر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی بیسک میں دوسرے نور پر ایک آر اٹس وارک اس میں جا جاتا ہے کہ ہم اس میں بھی ایف بی اے کرتے ہیں جس طرح اس موسٹلی سیملار ٹو ایمازون ایف بی ہوالسل جس طرح ہم ایمازون میں ہولسل کرتے ہیں برینڈ کی پروڈکٹس ری سیل کرتے ہیں اس میں بھی ری سیل کریں گے لیکن تھوڑا طریقہ ڈیفرینٹ ہوگا ڈیفرینٹ ویسے کریں گے جو ہولسل کیلئے یوز ہوتا ہے اس سے تھوڑا سملار وی ہے لیکن ڈیفرینٹ وی ہے اس میں کام ہوتا ہے ہول سیل میں تھوڑا بجیٹرک آرزاد ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہول سیل میں ایکسٹرہ چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آن لائن آر بیٹر آج بھی نہیں چاہیے ہوتی یہ شارٹ ٹائم میں شارٹ سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں اس میں بارکس اس کا جو کام ہے یہ آرموز سیملار ٹو ای بی ای ہول سیل نیکسٹ آتا ہے انویسٹمنٹ اس کے لئے انویسٹمنٹ یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے لئے کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن منیوں یو انویسٹمنٹ پانچ سو سے حزار ڈالرہ ہے اس이 آپ ایک اچھا سٹارٹ لے سکتے ہیں اگر آپ جیزیسے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو چار سے پانچ سوڑڈال عویل اوڈ گوڈا is misres موڈل کے لیے آپ اتنی انویسٹمنٹ کافی چار سے پانچ سوڑڈالر جس پہ آپ اچھی ریٹان اور انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں اور منی ماں میں انویسٹمنٹ ہے پانچ سو سازار ڈالر میں آپ ایزلی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹائم ٹو گٹ سٹارٹ اٹس ٹیک وان ٹو ٹو ویک ٹو گٹ سٹارٹڈ مطلب آپ پندرہ دن میں آپ ایزلی اپنی انویلٹری پرچیز کر کے ایمازون کے ویروس میں سینڈ کر سکتے ہیں جس میں پرڈکٹ ریسرچ کرنے کے بعد چار سے پانچ دن میں آپ کو پرڈکٹ ڈیلیوار ہو جائے گی جہاں سے آپ پرچیز کریں گے اور اس کے بعد پرسیجر ہوگا آپ نے تھوڑی بہت جو اکارڈنگ لیا اکارڈنگ ٹو ایمازون جیسے ایمازون کہتا ہے ان کی ریکوئرمنٹ کے ساتھ لیبلنگ ویرا کر کے پرپ کر کے اپنے ایمازون کے ویروس میں بھیج دینی ہے اور آپ کا یہ ٹائم ٹوٹل لگے گا ایک ویک سے دو ویک کی درمیان یعنی کہ پندرہ دن میں آپ کی انویلٹری ایمازون کے ویروس میں ہوگی اگر آپ اسے ایزلی آپ لیتے ہیں آپ اچھے ریٹیلر سے جو ڈلیوری فارس دے رہا ہے جیسے کہ والمارٹ ہو گیا وہ ٹو 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 ٹری ڈیز میں ڈلیوری دے دیتا ہے تو آپ کی پندرہ دن میں انویلٹری ایمازون کے فیروس میں ہوگی ریکوئرمنٹ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح ایف بی ہول سیل میں چاہیے ہوتی ہے ایل ایل سی یا ایل ٹی ڈی چاہیے ہوتی ہے اور ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے اس طرح جب آپ نے پرڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے گیٹڈ آن گیٹڈ کا چیک کر لینا ہے تاکہ نیو کانٹ پر موسٹی نورڈیز ناٹ اویلیبل کا آپشن بھی آ رہا ہے تو بہترہ ہے آپ ایسی پرڈکٹ سیلیکٹ کریں جن میں جن جس پر آپ کو پرچیزیں کے بعد کوئی شو نہ ہو اگر آپ ایک موقع پرچیز کر لیتے ہیں تو ریٹرن میں اور ریٹرن کرنے میں بہت سا ٹائم اور منی آپ کی سپینڈ ہو جائے گی اس سے بہتر ہے کہ آپ پرڈکٹ بھی ایسی سیلیکٹ کریں جس کے لیے اس چکرز کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے آپ پہلے لسٹ کریں اس کے بعد ایڈمنٹری پرچیز کریں ریکوئرمنٹس اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ آپ نے ایمازون کا کاؤنٹ بنا رہا ہے اس کو پروفیشنل میں کروارڈ کرنا ہے ان کی فی پی کرنی ہے ایل ایل سی وغیرہ کچھ نہیں چاہیے نہ ہی ویب سائٹ اور آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس مارڈل کو نیکسٹ آئیم موسٹ ریکومنڈڈ ریٹیلر آپ اس کو ریٹیل سے بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن ریٹیلر سے بھی لے سکتے ہیں اور جو وہاں پہ فیزیکلی ریٹیلر ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں تو موسٹ ریکومنڈڈ آئے کہ آپ آن لائن ریٹیلر سے لیں کیونکہ آپ ریٹیولی کر رہے ہیں میں نے سب کچھ تو آن لائن ریٹیلر سے ہی لینا پڑے گا آن لائن ریٹیلر میں ریکومنڈڈ ریٹیلر ہیں کازگو آ جاتا اس میں تارگیٹ والمارٹ اور سیمز کلپ یہ چار پانچ موسٹ ریکومنڈڈڈ ریٹیلر سے ہیں لیکن بہت موسٹ ہی اور ویب سائٹ ہیں جو برینڈ کی خود کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس سے بھی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ تھی آن لائن آر بیٹر آج کی کچھ بیسک سی ڈیٹیلر اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر گئے پرڈاکٹ ریسارچ کیسے کرتے ہیں شپنگ ٹیمپلیٹ سارا کچھ پرپ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ پرپ کی ہیلپ بھی چاہیے ہوگی یا کسی قسم کا کوئی کوئیسٹین ہوتا ہے تو آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ اپ جو ہے پروڈاکٹ ریسارچ کا پروڈاکٹ ریسارچ کے بعد ٹیمپلیٹ کیسے بنانی ہے شپنگ ٹیمپلیٹ اور پرپ بغیرہ کا ڈسکس کریں گے اس کے بعد لائیو کر کے آرڈر لے کے اس کے بعد اس سیریز کو ختم کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو کیوریز ہوتی ہیں تو آپ اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ویری ڈیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ